بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ ایک بہت ہی شاندار تقریب شروع ہوا چاہتی ہے شاہد رسام ان کا کام جو بھی آٹ کے لعوز ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی جانتے ہیں کہ کتنا بڑا فنکار ہے یہ پھر ان کے اوپر اکبر نقوی صاحب جیسے جید پڑے لکھے عالم کی کتاب یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے میرے خیال سے اور آٹ لعوز کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے اور لٹرچر کے پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے مجھے یہ کتاب پر سندھی گئی میں ذرا مصروف رہا اپنے کاموں میں تو اس طرح سے میں نہیں پڑھ پایا ہوں اور جب میں نے پڑھنا چروع کیا تو ایک تو اس کی جو امیجری جس طرح سے اکبر صاحب نے اس کو بنا ہے اس میں ایک جملے میں کئی صدیاں محیط ہو جاتی ہیں تو اس کو ذرا سمجھنے کے لیے ٹائم اور وقت چاہیے تو میں بڑا معذرت خواہ ہوں کہ میں پوری طرح اسے نہیں پڑھ پایا اور میں نے بہت جلدی میں اس کو جتنا سری سری تھوڑا بہت مجھ سے سمجھایا میں پڑھا ایک وقت تھا کہ جب ہم لٹرچر پڑھتے تھے تو لٹرچر میں جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک ورک ہوتا ہے لکھا کتابوں کے بارے میں اس سے بہت کچھ پتا چل جاتا ہے اسی حساب سے شاید رسام کے اوپر لکھی ہوئی یہ کتاب اپنے اندر ایک آرٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اضافہ ہے لٹرچر میں پینٹنگ کے حوالے سے پینٹنگ کے بارے میں کچھ کہنا بڑے بڑے نقاد یہ کہہ گئے ہیں کہ پینٹنگ اور پینٹنگ کو سمجھنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے ہر آدمی جو اس کو دیکھتا ہے اس کی اپنی ایک ذاتی انفرادی سوچ ہوتی ہے اس پینٹنگ کے بارے میں اس لئے کوئی ایک شخص یا میں کہنے لگوں کہ اس قسم کی یہ پینٹنگ ہے خاص طور پر سریل پینٹنگ اس حوالے سے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ مجھے بار بار شاہد رسام کہتے ہیں کہ جمیل یوسفی صاحب کا مشتاغ منز یوسفی صاحب کا وہ جملہ کہ یہ برش سے نہیں پلکوں سے پینٹ کرتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کاسی کرتا ہے غماز ہے شاہد رسام کے آٹھ کا پلکوں سے پینٹ کرنا جہا بہت سارے ادوار سے گزرے ہیں شاہد رسام اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ریالسٹک آرٹ بھی ہے سریل بھی ہے اور اس میں بہت سارے انفلوینسز آ جائیں گے اور اس میں شاہد رسام خود یہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ یہ انفلوینسز انہوں نے لیے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی اچھا انفلوینس لینا کسی اچھی کتاب کو پڑھ کے اس سے تھوڑی سی چیزیں جذب کر لینا کوئی برائی نہیں ہے بہت سارے لوگ آج ان کے بارے میں بات کریں گے اس کتاب کے حوالے سے جو ریناؤنڈ آرٹ ہسٹورین ان کریٹک جناب ڈاکٹر اکبر نقوی صاحب جو حصد موجود ہے ان کے لئے بہت ساری تعلیہ وہ موجود ہیں یہاں ان کے سامنے ہم ظاہر ہے ان کو بھی بلائیں گے ان سے بات کرنے وہ بھی ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کر کے بتائیں گے کہ کیا یہ سنس اور انسانٹی یہ سنس انسیبیلٹی جین آسٹن کی شاہد کتاب تھی اس سے لیا ہوا کس نے تصحیقی میری کون تھے ارے سہر انساری صاحب سنس ان انسانٹی انسانٹی is a part a big part of any painter I think if you're not insane a bit insane we all are I think every human to me is insane خاص طور پہ وہ ایکٹرز جو آج کل کے ڈراموں میں کام کرتے ہیں وہ تو کافی انسین ہے اور جس طرح کی کتابیں لکھی جائیں anyway وہ ایک الکف وہ ہے sense and insanity کی ربنمائی ہے آج آہ گورنس صاحب نے تشریف آہ لانی تھی مگر وہ بہت بیمار ہیں سنا ان کو اللہ سے سیتیاب کرے ہم سب دعا کر رہے ہیں ان کے لئے سب سے پہلے میں فضل جمیلی صاحب سے درخواست کروں گا کراچی پریس کلپ کے اسود کرتا دھرتا ہے اور جنگ سے منسلک رہے ہیں اور خود ایک بہت بڑے شاعر ہے یہ شاعر اور پینٹر ایک لفظوں سے اور ایک برش سے چیزیں کرتا ہے تو میں ترخواست کروں گا جناب فضل جمیلی صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں sense and insanity کے بارے اچھا ابھی اس کے بعد بلا گئے آئی اچھا بہت شکریہ ساجد حسن صاحب آپ تشریف رکھیں یہ نہیں میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں اچھا سب سے پہلے تو میں اپنے دوست شاہد رسام کو اس کتاب کے ڈاکٹر برنکوی صاحب نے جو کتاب لکھی شاہد رسام کی شخصیت اور ان کے فن کے حوالے سے مبارک بات پیش کرتا ہوں تہہ دل سے کہ ڈاکٹر اکبر نکوی صاحب ایک پاکستانی آرٹ یا جسے آپ کہنا چاہیے کہ برے صغیر کا جو آرٹ ہے اس کے حوالے سے دنیا بھر میں ایک آثارٹی کی احسیت رکھتے ہیں اور ان کا کہا ہوا اور ان کا لکھا ہوا ایک ایسی سند ہے کسی بھی آرٹس کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے کہ ڈاکٹر اکبر نکوی صاحب جس کو نہ صرف ریکگنائز کریں بلکہ اپنی رائٹنگ میں اس کو انڈورس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک آپ لائے کے مبارک بات ہیں ایک چھوٹا سا پیس میں نے شاہد کے حوالے سے لکھا تھا وہ میں آپ کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں شاہد انسنی آوازوں کو تصویر کرنے والا آرٹسٹ جسے اندیکھی دنیاوں کو نظم کرنے والے شاعر جون ایلیا نے رسام کا نام دیا آج اس کا بسرام ڈالی کے تصور کی پگلتی گھڑیوں سے ڈانسنگ فلور میں تبدیل ہونے والے ایک ایسے کینوز پر ہے جو زندگی اور کائنات کے لیے وقت اور مقام کی گرفت سے آزاد ہے شاہد رسام کے کینوز پر اترتے رنگوں کی شوخی اور چمک بتاتی ہے کہ اس کا من بہت اجلا اور شفاف ہے لیکن اس کے کردار رنگ برنگے ماسک الٹے سیدھے پیرہن اور چیختی چنگارتی بے چہرگی کے غلاف میں اس حقیقت کا اظہار ہیں کہ ہم سب در حقیقت کوئی نہ کوئی ماسک پہنے گھوم رہے ہیں حاکم ہو یا محکوم ظالم ہو یا مظلوم ظاہر ہو یا مادوم سب کے سب اپنے آپ سے اپنا ہی چہرہ چھپائے اپنے ہی باطن سے گبرائے پھرتے ہیں غیر منطقی خیالات کی تجسیم آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے سے نہیں فلسفے اور سائنس کی پچیس سو سالہ تاریخ کے گہرے ادراک اور فنی شہور سے آتی ہے اسی لیے تو شاید رسام کا ایکان ہے کہ خوابوں کی حقیقت کچھ بھی نہیں حقیقت وہی ہے جو اس کے خواب ہیں خوابوں کے گہرے تیکھے رنگوں کو زندگی کے آئل آن کینوس سے ملانے اور نیوز پرنٹ پر چارکول کی سرخی جمانے سے جو شبیہیں ابرتی ہیں شاید رسام انہی نکوش کا نکاش اور انہی آمیزشوں کا اکاس ہے غور سے دیکھا جائے تو اس کے رنگوں میں شولگی سے زیادہ اندر کی آگ نمائی ہے گویا یہ چراغ دیا سلائی کا موتاج نہیں تپشے اندروں سے جلتا ہے دور افق پر اڑتے بادلوں کے اسپو فیل زمین پر رنگتے انسانی مرغولوں میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں شاید رسام کی مصوری میں دیکھے جا سکتے ہیں اس کی تصویروں کی اریانی بے لباسی نہیں زندگی اور کائنات کا فطری لباس ہے اس کے کردار کہیں میر اقسم کی مثال ہیں تو کہیں میر اردم کی تمثیل وہ آتی جاتی ساتھوں کو نہیں انسانی کیفیات میں ٹھہرے ہوئے موسموں کی ویشتوں کو پہنٹ کرتا ہے وقت اور مقام سے آگے زندگی اور کائنات کی آٹھ گیلری میں سجی رسام کی تصویروں سے وہی کلام کر سکتا ہے جو اپنی ذات کی ویشتوں اور کائنات کی الجنوں سے گزرا ہو نامکمل ہیں میری سوچ کے خاکے اب تک تیری تصویر تصور سے بڑی ہو جائے سے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جمیلی صاحب یہیں تشریف رکھیں آپ آپ کہیں مجھ جائیں پلیز میں سٹیج پہ بلانا چاہتا ہوں جناب مقصود تو موجود ان کے لئے بہت سائی تعلیہ نوجہ بلگرامی صاحبہ سر آپ کی باری نہیں آئی ابھی آپ کو بھی بیٹھنا پڑے گا بیٹھنے کے لئے بولا میں نے بلانا چاہتا ہے سب کو ماجری حسین صاحبہ پلیز یہاں بھی ہوں پلیز تشریف لے آئی پلیز رحمت شاہ صاحب زہرہ چختائی صاحبہ شہزاد شرجیل صاحب شہزاد صاحب آپ ہی کا کیونکہ اب نمبر ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ بیٹھنے سے پہلے تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اذار کریں پلیز دینکیو سلام کتاب کا نام فہم و وحشت یا فرزانگی ہو دیوانگی ہو تو اس کی ادارت کے ذمہ میرے سپورٹ کیوں نہ لگے اس کی وجہ کرعہ فال بنا میں منہ دیوانہ زدند کے علاوہ تو سجھائی نہیں دیتی اور دیوانے کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں جو ہی کام اسے سوم با جائے لہٰذا اس کتاب میں محاسن تمام اکبر نکوی صاحب کے ہیں اور کجی تمام میری پرانے وقتوں میں خطوت ہوا کرتے تھے اور خط کو آدھی یا نصف ملاقات بھی کہا جاتا تھا اس کتاب کی تدوین سے پہلے اکبر نکوی صاحب اور میرے درمیان کبھی ای میل کا تبادلہ بھی نہیں ہوا یعنی ربا ملاقات بھی نہیں ہیں چند برس قبل شاہد نے اعلان کیا کہ ایک بہت بڑے آدمی ہم پر کتاب لکھ کر ہماری حوصلہ افضائی کریں گے تم ذرا ایک نظر ڈال لینا تو اس وقت میں نے مصنف کی بڑھائی اور موصوف کی استادی کا اندازہ لگائے بغیر کچھ ہوں کر دی ہوگی انہوں نے چند ماہ کے بعد واقعی ایک مسبدہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا پہلی ہی چند سطور میں فاطمہ کے انگریزی عملہ دیکھنے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ پرچہ محض دشوار ہی نہیں بلکہ کسی کتاب کی ادارت کے سلسلے میں پہلی خاندگی میں میں بہت کم لوگوں سے اتنا بدزن ہوا جتنا زبان نہایت بلیغ جملے پیچیدہ فنی تراکیب کی بھرمار تاریخ کی بوچھاڑ اور جملہ مذاہب سے گویا چھیڑ چھاڑ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ سرہ پکڑے کے سر پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں کئی مسابدوں پر نظر ڈالنے بلکہ باقاعدہ ٹک ٹکی باندنے کے باوجود ہر مسابدہ پہلے سے زیادہ دشوار اور دیمین ہرس سے مطالق مزید جارہانہ ہوتا چلا گیا پانچویں یا چھٹی خاندگی پر مجھے ایک ایسی بات سجائی دی جو اکثر عقل مندوں کو پہلے ہی نظر میں معلوم ہو جائے گی یعنی یہ کہ یہ کتاب اکبر نکوی صاحب کی ہے بھی اور نہیں بھی یہ شاہد رسام سے متعلق ہے بھی اور نہیں بھی یہ فن مصوری کی مختلف اصناف کی ارتقاء کا ایک جائزہ بھی ہے اور شورہ کے حالات زندگی کی ایک جھلک بھی یہ روایت کا آموختہ بھی ہے اور گردار ہے جس گرد نکوی صاحب نے کئی ہزار برس کی تاریخ کے تانے بانے بندی ہیں غاروں اور گفاؤں میں ابتدائی دور انسانیت کی لکیروں سے لے کر دیمین ہرست کی جڑاؤ کھوپڑی تک آگرہ کے میر سے کوئٹا کے چنگیزی تک ہومر سے ہو جمالو تک وامک سے وار ہول تک کوئی موضوع ایسا نہیں جس پر روشنی نہ ڈالی گئی ہو یا روشنائی نہ انڈے لی گئی ہو فانون کی کوئی سنفے نازو کو کرخت ایسی نہیں جو نقوی صاحب کی نظر کرم یا نگاہ غلط انداز سے محروم رہی ہو اگر دیمین ہرس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے بارے میں جناب کی کیسے خیالات اس کتاب سے خارج کیے گئے ہیں تو یقین کیجئے وہ اپنی شاہکار کھوپڑی سے چند ہیریں نکال کر ضرور پاکستان بھیجوا دے گا جس سے شاید کوہ نور کے بخار میں مبتلا کچھ افراد کو آفاقہ بوہ جلدیں خرید لیتے اور آئندہ اشارت پر پابندی لگوا دیتے چند باتیں مصور موضوع کتاب شاہدر اسلام سے مطالق اچھائی ان کی یہ ہے کہ فنکار ہیں برائی یہ کہ ہمارے یار ہیں اور کمال ان کا یہ کہ بے محل بھی اچھا شیئر سناتے ہیں میری ان سے دوستی اس وقت سے ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہماری رسائی صرف اس اخبار تک تھی جس میں نان یا ڈیڑ پاؤ کیمہ لپٹ کر آتا تھا اور شاہد تقاریب سے نان اپنی کمیز میں چھپا کر اپنی اممہ کے لیے لے جاتے تھے اور اس حرکت پر ان سے پٹتے تھے اس دور ابتلا کی جھلک ان کی ابتدائی تصویر میں واضح دکھائی دیتی ہے ان میں موجود خواتین بھی عجب مجموعہ ازداد تھی گویا غربت اتنی شدید کے تن پہ ایک دھجی نہیں لیکن تمام تر اسرت کے باوجود آزا گج گامنیوں کیسے ان دنوں موصوف دریو دھن بنے سیریل وستر حرن پر تلے ہوئے تھے پھر کشن سے متاثر ہو کر گوپیوں میں گھر گئے آج کر گلزار کے متاثرین میں شمار ہوتے ہیں اس لئے ذرا چھائیاں چھائیاں نظر آتے ہیں جن دنوں ان کی زندگی میں بیوی تھی نہ بچے حالانکہ یہ ترتیب کچھ ایسی لازم نہیں ہے اس زمانے کی کوئی ملاقات ایسی یاد نہیں جس میں شاہد نے یوسفی صاحب کا انور بھائی زہرہ آپا بھائی جون اقبال مہدی اور جمال احسانی کا ذکر اس انداز سے نہ کیا ہو جیسے پوت ماں کا اور سپتریاں باپ کا گرتی ہیں اب ان کی زندگی میں نیدہ آبیان تگو جون انور اقبال صادقین جمال اور یوسفی صاحب جیسے بزرگان بے دین کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی اب ان ناموں میں اکبر نکوی صاحب کا نام بھی شامل ہو گیا ہے روایت تو یہ کہنا چاہیے کہ خدا ان بزرگوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رکھے مگر میں آپ سے نہایت سنجیدگی سے ملتمس ہوں کہ آپ شاہد رسام کی درازی عمر کی دعا کیجئے کیونکہ ان تمام لوگوں کی عروا اس کے قبضے میں ہیں یہ وہ توتہ ہے جس میں ان تمام جنات اور ہونروں کی جان مقید ہیں ایک آخری بات یہ کہ جن لوگوں کو شاہد سے کوئی دلچسپی نہیں یا ناپسندیدگی کی حد تک دلچسپی ہے وہ اس کی ذات کو اس کتاب سے منح کر بھی اسے پڑھیں ضرور یہ کتاب زندگی سے متعلق ہے نکوی صاحب نے ہزار ہا زندگیوں کے نچوڑ سے اس کا خمیر گوندھائے یہ کتاب تمام عالم تعلیمی اداروں کے نساب میں شامل کی جانی چاہیے اور اسے محض آرٹ کولیجز تک محدود نہ کیا جائے یوسفی صاحب نے فرمایا تھا کہ شاہد برش سے نہیں پلکوں سے پینٹ کرتا ہے اسی بات کو کسی اور نے یوں کہا ہے مو کلم سے نہیں ممکن اسے مشگا سے بنا ہے تجھے رب سے سروکار تو انسان سے بنا تو سنم گر ہے تو پھر عشق بنا کر دکھلا کسی ہیرے کسی موتی کسی مرجا سے بنا مو کلم سے نہیں ممکن اسے مشگا سے بنا شکریہ شجیل صاحب آپ کو یہ سن کے حرد بلکل ہونی چاہیے کہ یہ کتاب کے انہوں نے ایڈٹ کیا ہے بہت مشکل کام ہے اکبر نقوی صاحب کسی بھی تحریر کو ایڈٹ کرنا اس کو مزید بہتر یا اس کو پرسائس بنانا یہ ایڈٹر کا کام ہوتا ہے اور ایڈٹر کا کمال تقریر جی زیرہ چختاری صاحب ڈاکٹر اکبر نقوی کی سابزادی نیوز لائن سے تعلق اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں لیکن طلت حسین صاحب جن سے میں بہت جلتا ہوں ان کو بھی اوپر بلا لیا جائے خدا کا واسہ طلت بھائی آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ آجائیں آپ جی آپ ہی ہیں تک جی آپ آجائے اوپر آئیے پریز میس زیرہ چختائی اسلام علیکم ایبریون سلام اور اینج منanas کے بعد رہے میں کیوں۔ پڑھے اس کی طریقہ کا بھی دے۔ سب کے ای بھائیے ای�� God بھی دامت اور ہے کسی طور پر سپیٹھے ہمارے کے ساتھ چیزے کرتے ہیں لیکن یہاں کو یہاں مجھے کی کردouting کے لیے معای کی طرحہ اس کی طریقہ چیزی وہ پیچھا تھا ہے اسے کو پیچھا تھا۔ جاغا رہا ہے۔ کیا۔ تو اس کو چلانے میں ایک ہستی کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہت کانٹروورشل بھی ہیں اور کیونکہ کانٹروورشل ہیں اس لیے بہت پاپلر ہیں بالکل ٹھیک ہے بھائی جی اور ان کو بلایا جائے اور ان سے باتیں سنی جائیں آرٹس کاؤنسل میں جتنی چہل پہل ہے اب جتنی رونق ہے میں بھی اسی وجہ سے آج پاتا ہوں گیا کیونکہ احمد شاہ کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں کہ جو دیواروں میں بھی زبان رکھ دیتی ہیں احمد شاہ خود ایک بہت بڑے نقاد ہے ان کو ابھی پتا نہیں ہے یہ مانتے نہیں ہیں کچھ لوگ نیہلسٹ ہوتے ہیں یہ ان میں سے ہیں یہ اپنا آپ کو نہیں مانتا مگر لوگ اس کو بہت مانتے ہیں احمد شاہ سب تشریف لائی تینکیو ساجد جناب اکبر نکوی صاحب آنور مقصود صاحب اور تلت حسین صاحب شاہد رسام صاحب نور جامبل گرامی صاحبہ فازل جمیلی صاحب شکیل عادل زادہ صاحب اور شہزاد شہجیل میرے دوست کوئی میرے کرنے کی بات تو ہے نہیں مارجری اسٹیج پہ ہیں نور جامبل گرامی ہیں اکبر نکوی صاحب کی کتاب ہے اور انور مقصود صاحب خود جو ایک بڑے پینٹر ہیں آرٹ کرٹیک ہیں ان سب کے ہوتے ہوئے میں تو بڑا شکر گزار ہوں اور بس ایک